بیسے تو بھارت کا ہر ایک جلہ اپنے گورپون اتیاز کے ساتھ ساتھ دارمک ساماجک ایوم راشتی اکتا کے لیے جانے جاتے ہیں جلہ درسن کے سیریز میں آگے بار سے ہوئے آج ہم بات کرنے والے ہیں مد پردیس کے سیہور جلے کے بارے میں سیہور جلہ بھارت کے مد میں اشتت مد پردیس کے بابن جلوں میں سے ایک ہے اور یا جلہ مد پردیس کے اتر پشچمی بھاگ میں بسا ہوا ہے اس جلے کا جلہ مکھیال ہے سیہور سہر میں اشتت ہے اور یا جلہ بھوپال ڈیویزن کے انترگت آتا ہے احتیاس ایک درشتی سے دیکھا جائے تو سیہور جلے کا احتیاس میں ایک مہتپون استھان ہے سیہور جلہ مالبہ کے پٹھاری چھتر کے مد میں بندیچل رینج کی تلہٹی میں اشتت ہے مد پردیس کے گٹھن کے بعد راج کی رائیدھانی بھوپال سیہور جلے کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا جسے بعد میں انیس سو بہاتر میں بیباجن کر کے ایک الگ جلہ بنا دیا گیا سیہور جلہ اونتی سامراج کا ایک ابھن انگ رہا ہے بعد میں یہ ہے مغد سامراج چندرگپت پرثم حرس بردن سمرات اسوگ راجہ بھوج پیسوا پرموک رانی کلاوتی اور بھوپال راجبنس کے نوابوں کے سنرکھن میں رہا کئی برسوں تک سیہور بیٹس سامراج کے رائی نیتک ایجنٹوں ایوم انگریجوں کا مکھیالہ بنا رہا سیہور نے اٹھارہ سو ستہابن میں سپائی بدروہ میں ایک مہتپون بھومی کا نواہی تھی نمسکار میں روحیت اور یادی آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور پاس میں آرائے بیل آئیکن کو جرور دبائیں کیونکہ میں دیش دھرم ادھیات اتیاس اور دھارم کے آتراؤں کے الگ الگ بسے پر اسی پرکار کے ویڈیوش لاتا رہتا ہوں برتمان سمیہ میں سیہور جلا چھے جلوں کے ساتھ اپنی سیمہ ساجہ کرتا ہے اس کے اتر میں راجگڑ جلا پورب میں بھوپال جلا دشن پورب میں اوسنگاباد جلا دشن میں ہردہ جلا دشن پشچم میں دیواش جلا ایوام اتر پشچم میں ساجہ پور جلا اشتت ہے اس جلے میں بہنے والی پرمک ندی نرمدہ ندی ایوام پاربتی ندی ہے نرمدہ ایوام پاربتی ندی کے اسے میں بسا یا جلا مدھ پردیس کی رائدانی بھوپال سے سیہتیس کلومیٹر دور تتہ دیش کی رائدانی دلی سے آٹھ سو انیس کلومیٹر کی دوری پر اشتت ہے اور اس جلے کی سمدر تل سے اوچائی پانسو دو میٹر ہے سیہورجلا نو تیہسیلوں سے مل کر بنا ہوا ہے اس کے علاوہ اس جلے میں ایک نگرپالی کا چار بلوک پانچ اپومنڈل ایوام چار بدھانسوا سیٹے ہیں اور اس جلے کا پین کورڈ چھالیس چھے ڈبل جیرو ایک تتہ آٹی او کورڈ ایم پی سینتیس ہے چھتر پھل کی درشتی سے دیکھا جائے تو سیہورجلا کا کل چھتر پھل چھے ہجار پانسو اٹھتر برگ کلومیٹر ہے موجودہ سمیں میں اس جلے کی کول آبادی پندرہ لاکھ چونتیس ہجار ساس سو تیرہ سی کے قریب ہے ویسے سال دوہجار گیارہ کی جنگرنہ کے انصار دیکھا جائے تو اس جلے کی کول آبادی تیرہ لاکھ گیارہ ہجار تین سو باتیس کے قریب ہے جس میں پرسوں کی آبادی چھے لاکھ تیرہ سی ہجار ساس سو تیتالیس کے قریب تتہ محلاؤں کی آبادی چھے لاکھ ستائیس ہجار پانسو نواسی کے قریب ہے اس جلے کا اوسطن لنگن اپات نو سو اٹھارہ ہے یعنی کہ یہاں پرتی ایک ہجار بیکتیوں پر محلاؤں کی سنخیہ نو سو اٹھارہ ہے اس جلے میں نواز کرنے والے لوگوں کی اچھی سکچا کے لیے یہاں کئی پراتھمک ایوام مادمک سکول اشتت ہیں جو کی اس جلے میں سکچا کے لیے خاص کے اندر بنے ہوئے ہیں اس کارن اس جلے کی ساکھر تدر ستر پوائنٹ جیرو چھے پرتی ست کے قریب ہے اس جلے کی کولا آبادی میں سے لگ بگ سات لاکھ اسی ہجار تین سو باسٹ لوگ پڑے لکی ہیں جن میں سے پروس چال لاکھ انتر ہجار دو سو آٹھ پڑے لکی ہیں تتہ محلائیں تین لاکھ گیارہ ہجار ایک سو چمون کے قریب پڑے لکی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ بھارت ایک کرسی پردان دیس ہے اور اس کے جاتر جلے کرسی ارتبوشتہ پر نربھر کرتے ہیں ٹھیک اسی پرکار سیہور جلے کی ارتبوشتہ بھی کرسی پر ہی آدھارت ہے اس کے علاوہ اس جلے میں ایسے کئی چھوٹے چھوٹے ادیوگ بھی اشتاپیت ہیں جن کے مادیم سے سیہور باسی ایوم آس پاس کے لوگوں کو روجگار مہائیہ کرایا جاتا ہے نرمدہ ندی کے عصے میں بسے ہونے کے قارن اس جلے کا جدہ تر علاقہ اتیادہ کپ جاؤ ہے سیہور جلے میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین تتہ بہت دھرم کے لوگ نباس کرتے ہیں 2011 کی جنگرنا کے انصار دیکھا جائے تو یہاں نباس کہنے والے ہندووں کی سنخیہ 11,63,607 کے قریب ہے جو کی لگبگ 88.73% کے قریب ہے اور اس جلے میں نباس کہنے والے مسلموں کی سنخیہ 13,980 کے قریب ہے جو کی لگبگ 10.52% کے قریب ہے اور یہاں رہنے والے سکھوں کی سنخیہ 640% کے قریب ہے جو کی لگبگ 0.05% ہے اور یہاں نباس کہنے والے عیسائیوں کی سنخیہ 14.04% ہے جو کی لگبگ 0.11% ہے اور اس جلے میں رہنے والے جین دھرم کے لوگوں کی سنخیہ 6,232% ہے جو کی لگبگ 0.48% کے قریب ہے اور اس جلے میں نباس کہنے والے بودھرم کے لوگوں کی سنخیہ 357% کے قریب ہے جو کی لگبگ 0.03% ہے اس جلے میں پریبہن کی بات کریں تو سیہور جلا سڑک ایوم ریل کے مادیم سے مدی پردیس کے علاوہ بھارت کے الگ الگ جلوں کے ساتھ اچھی طرح سے جڑا ہوا ہے اس جلے کے بیچوں بھی اس سے نیشنل ہائیوی سنگ کی اچھا قریب گزرتی ہے اس کے علاوہ کئی چھوٹی چھوٹی سڑکوں کے مادیم سے بس ایوم ٹیکسی کے جریئے اس جلے کے گاہوں ایوم سہروں کی یاترہ کی جا سکتی ہے تو دوستو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا یادی یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگایا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور سیئر کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند بند ماترم